اسلام علیکم ویلکم ٹو فار لائف سٹائل تو آج میں آپ کے لئے ماؤتھ ملڈنگ ملائی بوٹی کی ریسیپی لے کے آئے ہوں بہت ہی کوئک ریسیپی ہے کوئی لمبا چوڑا جنجٹ نہیں ہے سب کچھ ایک ساتھ ہی ڈالیں گے اور ملائی بوٹی بہت ہی مزیدار قسم کی تیار ہو جائے گی تو چلیں اس بہت ہی مزیدار قسم کی ملائی بوٹی کے لئے میڈینیشن تیار کر لیتے ہیں اس کے لئے چکن لیا ہے ہاف کے جی بون لیس اس میں نمک ڈالیں گے آدھی چائے کا چمچ کالی مرچ پاورڈر ڈالیں گے اس میں آدھی چائے کا چمچ چلی فلیکس ڈالیں گے آدھی چائے کا چمچ دو سے تین سبس مرچوں کو چاپ کر کے یا اس کا پیسٹ بنا کے وہ اس میں آئٹ کر دیں گے ادرک لیسن کا پیسٹ ڈالیں گے ایک چائے کا چمچ اس میں دہی ڈالیں گے آدھا کپ جو کہ بہت زیادہ کھٹا نہ ہو اس میں فریش کریم ڈالیں گے آدھا کپ لیمون کاراس ڈالیں گے ایک چائے کا چمچ کوکنگ آئل ڈالیں گے ایک کھانے کا چمچ اچھے طریقے سے تمام انگریڈینٹس کو مکس کر لیں گے اس میرینیشن کو آپ اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں میں نے اسے آدھے گھنڈے کے لئے میرینیٹ کیا تھا اب اس میرینیٹڈ چکن کو ہم ایک پین میں ڈال لیں گے تاکہ اس کو ہم کوک کر سکیں اس میں ہم مزید ایک کھانے کا چمچ کوکنگ آئل ڈالیں گے تاکہ یہ نیچے نہ لگ جائے فلیم ہمیں میڈیم رکھنی ہے یہ میرینیٹڈ چکن اپنا اتنا پانی چھوڑ دے گا کہ ملائی بوٹی اسی میں ہی کوک ہو جائے گی ہمیں اس کی گریوی کو ڈرائے ہونے تک کوک کرنا ہے تو یہ بہت ہی ٹینڈر سی ملائی بوٹی ہماری ریڈی ہے تو یہ کوک کرتے کرتے ہی اس کا سارا مسالہ اس کی اوپر سٹک ہو جائے گا تو اس ملائی بوٹی کو ہمیں ٹرانسفر کر لینا ہے ایک کوکنگ پین میں جس پہ ہمیں تھوڑا سا آئل ڈالا تھا یاد رکھیں کہ اس سٹیج پہ فلیم ہائی رکھنا ہے اور ان بوٹیوں کو ہمیں ویدن سیکنڈز ہی کلر دینا ہے اگر اس سٹیج پہ فلیم لو ہوگا اور ہمیں بوٹیوں کو کلر دیتے ہوئے ٹائم زیادہ لگا تو یہ چوئی ہو جائیں گی بہت ہی نرم بوٹی تیار کرنے کے لیے فیو سیکنڈز کے لیے ہائی فلیم پہ ہمیں کوک کر لینا ہے تو ملائی بوٹی ریڈی ہے اسے فوراں سے کسی علیدہ سے بردن میں نکال لیں گے سیم پین میں ہم ایک پیاز لیں گے جولین کٹنگ میں ایک شملہ مرش لیں گے جولین کٹنگ میں اور اسے ہمیں مسلسل چمچ چلاتے ہوئے فیو سیکنڈز کے لیے کوک کرنا ہے اس میں ڈالیں گے بٹر آدھی چائے کا چمچ اور بٹر کے ملٹ ہونے تک ہمیں سبزیوں کو اس طرح سے کوک کرنا ہے اس میں نمک ڈالیں گے ایک چھٹکی سبزیوں کو اوور کک بلکل بھی نہیں کرنا ایک سیزلنگ پین لیں گے اسے بٹر کے ساتھ اس طرح سے گریز کریں گے گرم گرم ویجی ٹیبلز کو اس کے اوپر ڈال دینا ہے اب تمام ملائی بوٹی کو ہمیں اس طرح سے ڈشاؤڈ کر لینا ہے مزید اسے گارنش کریں گے شملہ مش کے ساتھ سبز تنیا یا پارسلے کے ساتھ اور چارکول کا اسے ہم سموک دیں گے تو ہماری بہت ہی زیادہ مزے کی ملائی بوٹی ریڈی ٹو ایٹ ہے آپ لوگ بھی یہ ریسی پی بنائیں انجوائے کریں اور میرے ساتھ اپنا فیڈبیک شیئر کریے گا کہ آپ کو یہ ریسی پی کیسی لگی تھنکیو سو مچ ٹیک کیر اللہ حافظ بائے بائے